اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے عمل کے بارے میں جس کو اگر آپ کر لیتے ہو تو آپ کی جیب ہمیشہ بھری رہے گی اور یہ میرے بعد سوال بھی آیا ہے ایک بھائی نے سوال بھی یہی پوچھائے کہ بھائی یہ بتاؤ کہ ایسا کوئی عمل موجود ہے جس کے ذریعے سے ہم اگر اس کو کر لے تو ہماری جیب کھالی نہ ہو مطلب ہماری جیب بھری کی بھری ہی رہے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ایسے جو جیب کھالی ہونے سے ڈرتے ہیں کہ ہماری جیبیں کھالی نہ ہو اور ہم جو ہے تو بہت ہی اچھے سے زندگی بسر کریں مطلب ہماری جیب کبھی بھی کھالی نہ ہو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ایسے جو ڈرتے ہیں جیب کھالی ہونے سے ڈرتے ہیں اور بہت ساری پرابلم ان کو ہوتی ہے اگر ان کے بعد پیسے نہیں رہتے تو ان کو پرابلم ہوتی ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہماری جیب چوبیس گھنٹے بھری رہنے چاہیے کھالی کبھی نہیں ہونے چاہیے جہاں پر بھی گئے ہماری جیب بھری ہونے چاہیے تو آج کی ویڈیو میں انہی کے لیے یہ عمل میں لے کر کے آیا ہوں جو کہ بہت ہی پیارا ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی جیب کبھی بھی کھالی نہیں ہو آپ کو کبھی بھی تنگی نہیں دیکھنا پڑے اگر آپ ایسا چاہتے ہو کہ آپ کی جیب ہمیشہ بھری رہے تو آپ کو یہ عمل کرنا پڑے گا آپ کو کیا کرنا ہوگا مغرب کی نماز کے بعد میں اور اگر ہندو بھائی کر رہے ہیں تو سیدھا میں ٹائم بلدو سات بجے کریکٹ ٹائم ٹھیک ہے آپ کے لیے اور اگر مسلمان بھائی کر رہے ہیں تو مغرب کی نماز کے بعد میں ہی کرنا پڑے گا آپ کو ٹھیک ہے تو مغرب کی نماز پڑھ لے اس کے بعد میں آپ کو اس عمل کو کرنا پڑے گا اب آپ کو کرنا کیا ہے ایک تالیس مرتبہ آپ کو اس تذبیہ کو پڑھنا ہے نماز جیسے ہی ختم ہوتی ہے ویسے ہی آپ کو یہ پڑھنا پڑے گا اکتالیس مرتبہ اس کو آپ کو پڑھنا پڑے گا اکتالیس مرتبہ اپنے جسم پر پھوک مار لینا پڑھنے کے بعد میں مغرب کی نماز جیسے ہی ہوتی ہے ویسے ہی اس کو اکتالیس مرتبہ پڑھنا ہے اور پڑھ کر اپنے جسم کے اوپر پھوک مار دینا ہے دم کر دینا ہے جیسے ہی آپ دم کروگے آپ خود دیکھتے جانا دن پر دن آپ کی جو جیب ہے وہ کبھی بھی خالی نہیں ہوگی آپ کو رسک کی کبھی بھی کبھی نہیں ہوگی رسک کے دروازے آپ کے لیے کھل جائے گے تو اتنا مفید یہ عمل ہے جس کو ہر کوئی کر سکتا ہے بچہ ہو بولا ہو جوان ہو عورت ہو مرد ہو کوئی بھی اس عمل کو کر سکتا ہے بس اگر وہ چاہتا ہے کہ میری جیب کبھی بھی کھالی نہ ہو اور میں ہمیشہ میری جیب بھری رہے اور میں خوشحالی سے زندگی بسر کروں تو اس کو چاہیے کہ مغرب کے نماز کے بعد میں ہر روز اس کو پڑھا کرے اکتالیس مرتبہ یا حفیظو یا حفیظو یا رکیبو یا مجیبو یا اللہ یا اللہ بس اس کو آپ کو اکتالیس مرتبہ ہر روز پڑھنا ہے آپ اس کو پڑھ کر کے دیکھئے آپ خود مجھے کومنٹ کر کے بولو گے کہ بلکل آپ نے صحیح عمل بتایا تھا جس کے ذریعے سے ہماری جیبیں کبھی کھالی نہیں ہو رہی ہے مطلب آپ کی جیب کھالی ہی نہیں ہوگی کچھ نہ کچھ آپ کی جیب میں رہے گا مطلب آپ کبھی بھی گریبی اور تنگ دستی نہیں دیکھو گے اور بہتی پیارا یہ مفید عمل ہے جو کہ آپ کے لیے میں لے کر کے آیا تھا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو اسے لائک شیئر ضرور کریں ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ